اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جو آج کی ویڈیو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے میری دوسری ویڈیو سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو میں پرانے ویڈیو شوٹ کرتا تھا وہ میں اوپر مرگوں کے پاس بیٹھ کی ویڈیو شوٹ کرتا ہوں ڈٹیل کے ساتھ پورا سیٹ اپ آپ کو دکھاتا ہوں مرگیں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا یہ ہے تو مرگوں کے اوپر ہی لیکن یہ ذرا ڈٹیل کے ساتھ ہے تھوڑی سی الگ ہے ان ویڈیو سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو اصیل مرگوں کی چار ایسی نسلیں بتانی ہیں جو پاکستان میں بہت ہی خطرناک ترین سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹوپر مانے جاتے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے ساتھ سسٹم کے اوپر آن لائن ہوئی تو یہاں پر میں نے پوری سرچیز کی ہے اور اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں بات کہ کون سے ایسے چار مرگیں ہیں جو پاکستان میں بڑے ہی ڈینجرس پائے جاتے ہیں تو جہاں تک میرے علم میں یہ بات آئی ہے شاید کچھ بھائی میری بات پر اتفاق نہ کریں کہ سان بھائی ایسے نہیں ہے کچھ ایسے ہیں ہو بھی سکتا ہے لیکن جہاں تک میرا تجربہ ذاتی یا مجھے میرے علم میں جو باتی آئی ہیں آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا دو مرگے آپ کو بتاؤں گا میں کھلے کیل والے جو کھلے کے ہوتے ہیں اور دو مرگے میں آپ کو بتاؤں گا بند کے جو لانگ ٹائم فائٹر ہوتے ہیں ٹوٹل چار مرگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں بہترین فائٹر چار مرگے کون سے ہیں جن میں دو کھلے کیل والے اور دو بند کیل والے ابھی آپ کو ایک مرگہ نظر آرہا سکرین کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح اسے دیکھیں یہ ہے امروحہ اس کی جو نسل ہے نا یہ امروحہ نسل ہے یہ والی چھوٹے قدوالہ بلکل قدس کی ہائٹ اس کی اتنی ہوتی ہے بلکل چھوٹی ہائٹ ہوتی ہے اس کی اور جو گردن ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے اس کی گردن بہت مضبوط ہوتی ہے اس کی اور ہائٹ اس کی چھوٹی ہوتی ہے چوڑا سینہ ہوتا ہے اسے امروحہ سیل کا جاتا ہے یہ کھلے کا مرگ ہے کھلے کیے میں یہ لڑائے جاتی ہیں پاکستان کا یعنی کہ کہنے جو بہترین فائٹر جیسے سمجھا جاتا ہے ہر کھلاڑی کا جو شوک ہوتا ہے ہر بندے کا کہ یار میرے پاس امروحہ بریڈ ہو امروحہ نسل ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین مرگا جو کھلے کیل میں آتا ہے وہ امروحہ سیل ہوتا ہے مینہ والی کا یہ ہوتا ہے مرگا اور یقین کریں بڑا ہی زبردست فائٹر ہوتا ہے اب اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا جتنی میں نے سرچیز کی ہے کہ میرے آئیڈیا کے مطابق جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں بھی کچھ بائیتفاق نہ کریں میری بات سے لیکن امروحہ سیل ایک زبردست فائٹر پاکستان کے اندر کھلے کیل میں بڑی اچھی چیز ہے جہاں پر ملے جہاں پر نظر آئے وہیں پر سید بوچ لو ہاتھ سے نسل جانے نہ دو پہلے نمبر کے اوپر یہ ہو گیا امروحہ سیل جو میں نے آپ کو بتا دیا چھوٹی ٹانگیں بلکل چھوٹی گردن پکے جوڑ اور پلے بہت بڑے ہوتے ہیں جس کے پار ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اڑتے ہیں ہوا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ فائٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر یہ یقین کریں بڑی اچھی نسل سمجھی جاتی ہے امروحہ سیل کلیر ہو گیا کنفیوزن ختم ہو گی پہلا مرگا بتا دیا دوسرا مرگا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لسانی لسانی بلیک سیل یہ بلیک کلر میں ہوتا ہے لسانی سیل زبردست کہنے کے کھلے کانٹے میں اگر آپ کو مرگا چاہیے نہ کہ کھلے میں ہم نے لینا ہے مرگا لسانی بالکل زبردست چیز ہے لڑائی کے لحاظ سے فائٹنگ کے لحاظ سے کہ یہ اڑتے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں کوئی بریڈیں تیار ہو گئی یعنی کراس کلا کلا کے پتا نہیں کیا دگڑ مشڑ ہو گیا لیکن جو ایتھینٹک آپ کو بات بتائی ہے میں نے وہ بتائی ہے پہلے نمبر پہ امروحہ جس کے پاس نسل چلی آ رہی ہے دوسرے نمبر کے اوپر یہ لسانی یہ جس کے پاس نسل ہے اسے سنبھال کے رکھے گیا جو اگر آپ کو کئی نظر آئے یہ والا مرگا کسی کے پاس تو وہیں سے دبوش لیں خرید لیں اچھی چیز ہے یہ دھوپ میں ایسے چمکتا ہے دوستو جیسے اس کے اوپر کوئی اویل گرا دیا ہو کسی نے جیسے اس کے اوپر اویل لگا ہو اور یہ اس طرح چمکتا ہے دھوپ کے اندر ہے یہ اس کی خصوصیت ہے لسانی سیل کی ٹھیک ہو گیا دو مرگے میں نے آپ کو بتائے یہ دونوں کھلے کیل والے ہیں کھلے کی ہیں امروحہ بھی کھلے کیا یعنی کہ کھلے کانٹو میں انکی فائر ہوتی ہے اور لسانی ہیں یہ بھی کھلے کیا یہ دو کھلے کی ہو گئے پاکستان کے بہترین دو مرگے جو ہیں اب میں آپ کو دو بند کے بتاتا ہوں وہ الگ ہیں وہ دو نسلیں جو بند کے بتاؤں گا وہ الگ ہیں دونوں مرگے یہ سکرین کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بند کا مرگا یہ والا سندھی سیل ٹھیک ہے جسے جاوک آ جاتا ہے یہ بند کے ہوتے ہیں مرگے زبردست لانگ ٹائم فائٹر ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ان کی لڑائی کا سٹیمنہ جو تین پانی میں جاوی ہے چوتھے پانی میں جاتے ہیں تو پندرہ پندرہ منٹ تک بھی یہ مرگے بیس بیس منٹ تک بھی لڑ جاتے ہیں لمبی ہائٹ والے سندھی جاوے یہ پیور سندھ کی ہوتے ہیں یہ بند میں آتے ہیں مرگے یہ والے ٹھیک ہے ان کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے مو بھی ان کے لمبے ہوتے ہیں ٹانگیں بھی ان کی لمبی ہوتی ہیں اور یہ لانگ ٹائم بھی در ہوتے ہیں یہ مرگا دیکھنے اچھی طرح بند کا مرگا یہ والا جہاں کہیں آپ کو یہ ملے نظر آئے کوئی سیلکار آ رہا ہو چیز یہ ہونی چاہیے تھوڑی بہت اسے ملتے جو ہوتی آپ وہیں سے دبوچ لیں بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں بند کے مرگے جو سندھی مرگیں ہوتے ہیں وہ بند کے اور جو کھولے والے ہوتے ہیں وہ میاں والی کے میاں والی میں کھولے کانٹے والے بڑے بڑے خطرناک مرگیں ہیں دو میں نے بتایا ہے ایک لسانی اور ایک مروحہ کھولے میں یہ بند میں آپ کو میں سندھی دکھا رہا ہوں سندھی جاوہ یہ بند میں ہوتے ہیں زبردست چیز ہے لڑائی کا ان کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ کہلیں کہ اچھی چیز ہوتی ہے جیسے پاکستان میں میں نے بتایا کہ چار بہترین قسم کا جو مرگیں ہیں ان میں یہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے سندھی مرگا پہلے پہ مروحہ پھر لسانی پھر سندھی یہ دیکھ سکتے ہیں سندھی بند کا زبردست مرگا یہ والا لمبی ہائٹ لمبا چہرہ موٹی نوک نلی چورس نلی ہوتی ہے اس کی اور لڑائی میں بھی یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں بڑے خوبصورت مرگی ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ کو آخری مرگا دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کا مرگا یہ والا یہ بھی بڑی ہائٹ میں ہوتے ہیں بڑے قد میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ میاں والی اور کچھ سندھی کر آکے یہ چیز بند جاتی ہے کہ جب کروس ہوتا ہے نا میاں والی کا اور سندھ کا آپس میں تو پھر ایک یہ چیز بنتی ہے یلو کلر کا جو مرگے ہوتے ہیں یہ والے یہ یقین جانے بڑے ہی ڈینجرس مرگے ہوتے ہیں جہاں پر مجھے یہ والے مرگے نظر آتے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ مرگا بڑا دینجرس ہے اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے حقیقتا یہ مرگے بہت یہ بند کی ہوتے ہیں یہ والے بھی یلو کلر کے جو ہوتے ہیں یہ بند کی ہوتے ہیں لیکن ان کی فائٹ بڑی زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو دو مرگے میں نے آپ کو بتایا ہے کھلے کانٹے کیل والے ٹھیک ہے مینگے والی لسانی اور دو میں نے آپ کو بتایا ہے سندھی بند گدی والے ایک سندھی جاوہ اور ایک یلو کلر کا مرگا یہ چاروں مرگے پاکستان کے اندر بڑے ہی یعنی کہ سمجھیں کہ خطرناک ترین جیسے ہوتا ہے نا وہ پائے جاتے ہیں ابھی چاروں مرگے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اچھی جنہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کو جو بلیڈ لائن ہے نا یہ چاروں امروحہ لسانی سندھی جاوے اور یہ یلو یہ چاروں مرگے اور ان کے علاوہ بھی اب ایسا آ گیا کہ بہت زیادہ بریڈ بن چکی ہیں ہر بندہ اپنی اپنی نئی بریڈ تیار کیے جا رہا ہے کوئی بلیک مرگی کے ساتھ وائٹ مرگا چھ نسل اجاز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو نسل دار نسل بلیڈ لائن ایک چلی آ رہی ہوتی ہے نا جیسے میاں والی کے بلیڈ لائن چلی آ رہی ہے وہ ریڈ قدر کے سیل ہوتے ہیں وہ اچھی چیز ہوتے ہیں جو ایک بلیڈ لائن چلی آ رہی ہوتی ہے سندھی جاوے جیسے سندھی جاوے یہ آ رہی ہوتے ہیں تو جب بیچ میں کوئی سندھی مراتھی یا نسانی یا امروحہ یہ مکس ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نئی نسل بن جاتی ہے نسلوں کا اب نہیں پتا چالتا اور نانسلیں رہ گئی ہیں اب تو بہت زیادہ یعنی کہ یہ بے شمار ہو گئی ہیں لیکن چند ایک ایسی ہیں جو بھی میں نے آپ کو سکرین کے اوبر دکھا دی ہیں کہ یہ والے مرگی اگر آپ کو نظر آئیں اگر آپ کو دکھیں تو آپ انہیں لے سکتے ہیں انہیں آپ خرید سکتے ہیں بفکر ہوکے کہ یہ والے سکوسیت انہیں کے اندر ہونی چاہیے مروحے کے اندر بتا دیا چھوٹا سا قد ہوتا ہے آپ موٹی گردن ہوتی ہے اچھی چیز لسانی کا میں نے بتا دیا بلکل وہ چمکتا ہے بلکل بلیک کلر کا ہوتا ہے زبردست اس کے بریک بریک اس کے سارے ہوتے ہیں پلے شلے بڑا وہ کمال کا ہوتا ہے سندھی میں نے بتا دیا بڑے قدو والا ہوتا ہوتا ہے لمبی ٹانگی ہوتی ہیں لمبا مو ہوتا ہے اس کا بند والے کا ہمیشہ مو لمبے ہوتے ہیں اور یلو سیل کی تو کیا ہی بات اس کے بھی جوڑ بڑے پکی ہوتے ہیں بہت ہی دینجرس ہوتا ہے وہ والا تو آج کی ہماری ویڈیو یہ تھی کہ میں آپ کو ادھر ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتا دوں پاکستان کے چار خطرناک جو مرگی ان کا انٹرڈکشن کر دوں تو مید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں گنڈی کے بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی اچھی اسی ویڈیو میں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ